اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج جی ہم بنا رہے ہیں بریانی یہ رائس ہیں یہ میں لیے تھے تھوڑا ناسٹریلجی ہو گیا پاکستان کا دیکھیں پاکستان بہت اچھے رائس تھے یہ میں بریانی بریانی کیلئے پہلے سیمپلی چاول بوائل کر لیں گے جیسے ہم بوائل کرتے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہارڈ رکھیں گے 98% میں نے اس کوکوک کر لیا تھا 2% میں نے دم کے لئے چھوڑ دیا تھا میں نے کھڑے مسائلہ اس لئے نہیں لگتے ہیں وہ موہ میں آتے ہیں اس لئے وہ میں پیسکے بریانی میں ڈالوں ہمارے چاول بوائل ہو چکے ایک سائٹ پر لکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک کے جی چکن ہے تھوڑے تھوڑے بڑے پیسز ہیں ساتھ میں میں چھوڑ پیاز ہیں دو بڑے سائز کی ہیں دو چھوڑا میڈیم ہے دو علوہ میں اس میں ڈالوں کی ایک اچھے لگتے ہیں لیمون ہے اور ہری میرچے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک کپ آئل لیں گے تھوڑا آئل جو ہے اس پر آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا زیادہ چاہیے ہم جو پیاز ہیں چھوڑ کر کے ہم اس میں ڈال لیں گے پین میں آئل میں آئل گرم ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے سوٹے کریں گے جب یہ ٹرانسلوسنٹ سے ہو جائیں گے بلکل براؤنی ہم نہیں کرنا بڑی کوک سی ریسپی ہے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں براؤنی لوگوں کے لئے بڑی ایک پرابلم لگتی ہے کہ اس کو بنانا آئی ہے بلکل نہیں ہے جنگرگارک پیز ڈالا ہے پورا ایک سپون بھر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو تھوڑے دیر کے لئے پکا لیں گے تک کہ اس کا کچھاپن بلکل ہتم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا چکن ساتھ ساتھ فرائی بھی ہو جائے اس کی سمیل بھی ہتم ہو جائے اور ککھونا بھی سٹارٹ ہو جائے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم مل جائے گا اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن آپ نے جتنی مطلب بنانی ہے اس کے قوانٹیٹی کر لینی ہے میں سمپل سا میتھڈ بتا رہی ہوں آپ کیوں کہ اس طرح سے میں نے بنائی تھی کوئک سیاں بلیو می آپ بنائیں اور پھر آپ اس کا ریویو دی جائے کہ کیسی بنی پھلے مجھے بھی نہیں آتی تھی میں نے بھی سیکھی ہے دو چار بار میں نے کی ہے اور پھر اب یہ ہے کہ بہت اچھی بننے لگی ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں اور ساتھی ہری مرچے بھی چاپ کر کے ان کو تھوڑ دیر کے لیے کک کریں کہ ٹماٹر سوفٹا ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پھرنا سارے مسالے ایڈ کر دیں گے بس یہ کہ اس کا مسالہ بہت اچھا سا ہونا چاہیے مسالے میں نمک ہے لال مرچ ہے گرم مسالہ ہے زیرا ہے چلی فلیکس ہیں اور حلدی پاؤڈر ہے کونٹیٹی جتنے ہم ڈالتے ہیں آپ کونٹیٹی کے حساب سے دیکھ لیں تو اس کے حساب سے جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ ہم بیسک سپائسز ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس میں شان کا بریانی مسالہ ایڈ کی ہے اور نیشنل کا بھی تھا تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کے اور میں اس کو مکس کرتے جا رہی ہوں بریانی مسالہ اس لئے ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں چلی فلیکس بھی ڈال دی ہیں ساتھ میں میں نے تین چار چھمچ بھڑھ دھئی کا ڈال ہے تو اب مچھا سا مسالہ ریڈی کر لیں گے دیکھیں ہمارا مسالہ آلماسٹ ریڈی ہو گیا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ چکن اچھے سا ٹنڈر ہو جائے اور اس سے پہلے میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں دو آلو تھے میں پاس میں بریانی میں مجھے بریانی میں آلو بہت اچھے لگتے ہیں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو کوک کر لیں گے لگا کے تاکہ چکن اچھے میرا فروزن تھا تو ٹھوڑا ٹنڈر ہو جائے دیکھیں ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے میں دو تہہ لگاؤں گی پانی درائے ہو جائے گا تو میں اس کا آدھا مسالہ سپریٹ کر لوں گی پھر اس کی تہہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آدھا مسالہ نکال لی آدھا نیچے رہنے دیئے اوپر ایک چاول کے لیے لگا دیئے دوسری مسالہ کے لیے لگائیں گے اور اس کے پر دوسری چاول کے لیے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ لگا دیئے اس کے اوپر میں دا لیوں ہرہ دھنیا پدینہ اور کٹ لگا کے نہ ہری مرچے ٹھیک ہے کوئی براؤن پیاز کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اتنے ہاتھ اچھے نہیں لگتے اس لئے میں زیادہ ڈال دیں گے لیمن کے جو سلائسز ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر میں فود کلر ڈال دوں گے ایسے سپرنکل کر دوں گی تھوڑا تھوڑا نہ سارے کہیں کل دم والی آنچ رکھیں اس کو تقریب انداز پندر منٹ کے لیے دم دیں گے انڈ ڈال دیں گے انڈ ڈال دیں گے انڈ ڈال دیں گے دم دے دیئے اب یہ میں آپ کو دکھاتے دیکھیں اچھا اس اس کو دم آگے اب اس کام کرتے ہیں چیکٹ آؤٹ اچھی بریانی بنی ہے آپ بھی بنائیے گا انجوئے کریے گا میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر راؤں گی اللہ حافظ ٹیک کیار